یہ علشبہ کون ہے؟ یہ تو گتھی بن گئی ہے؟ آپ ہی سل جائیں گے اس کو؟ یہ جس انسان نے اس چیز کو لیا ہے، جس انسان نے اس چیز کو سامنے لیا ہے کہ گتھی بنایا ہے، جس چیز کو ایشو بنایا ہے یہ چیز آپ کو پروف کرنی ہوگی، یہ چیز آپ کو لے کر جانا ہوگا مہت ساری چیزیں اس میں انکلیوڈ ہو جائیں گی جب آپ اس چیز کے پروپر وے میں جائیں گے مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب آپ کی پتنی کی جو ذہنی خیالات ہیں محض یہ وہی ہیں اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں میں بول چکا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہیں کیونکہ اتنے سارے سوال اتنے سارے الزام اتنے سارے ثبوت جو دکھا رہی ہیں وہ وہ کیا ون سائیڈی ہیں اگر ہونا چاہیے تھا تو پھر ون سائیڈ ہونا چاہیے تھا برابر پہ آنا چاہیے تھا اگر کوئی غلط چیز تھی تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے تھا یا پھر کوئی ایسا اندیشہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ہمارا کچھ بیچ میں دونوں کے بیچ میں اگر کچھ چل رہا ہے تو پھر دونوں ایلٹ ہونے چاہیے تھے اس چیز کے لئے تو یہ ضرور کچھ نہ کچھ گلت ہے ہماری فیملی کو لے کر سو اس چیز کو میرے حساب سے سالڈ آؤٹ کیا جائے مطلب علیجبہ کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ چیز آپ میں آپ کو بول چکا ہوں آپ کو یہ چیز کلیر کرنی پڑے گی جو انسان بولتا ہے کہ میں علیجبہ کو جانتا ہوں یا کسی کو بھی جانتا ہوں تو آپ کو یہ چیز آپ کو سامنے آکے پروف کرنی پڑے گی اور اس چیز کو آپ کو سامنے آکے دیکھنے پڑے گا کہ یہ اگزیک چیز کیا تھی جس چیز کو لگے اتنے بڑے الزام لگیں کیا وہ چیز تھی مطلب آپ سیدھا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ اسے گھما رہے ہیں سیدھے جواب سے کیوں بچ رہے ہیں مطلب آپ سیدھا کیوں نہیں جواب دینا جاتے کیونکہ پھر آنکھوں کے سامنے پتنی آ جاتی ہیں آنکھوں کے سامنے بچی آ جاتی ہیں کیونکہ دیکھیں سوال آپ کی پتنی کی طرف سے پوچھا جاتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ دوبائی کیوں گئے وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں وہاں پر آپ علیجبہ سے ملے دیکھو جہاں تک دوبائی جانے کا سوال ہے ہر بندہ وایا دوبائی ہو کے آیا ہے سب کی فلائٹس الگ وے میں تھی سب کی فلائٹ الگ ٹائمنگ میں تھی تو دوبائی تو کوئی میٹاری نہیں کرتا ہے اس چیز میں جہاں تک کیس کا سوال ہے آپ علیجبہ کو لے لو آپ ایف آئی آر میں جتنے کیس ہیں کیا آپ گارنٹی لیتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں وہ ان سارے سوالوں پر کوشن مارک لگا ہوا ہے جن کو میں بلیو نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے اگر میں اس پر بلیو کروں گا تو میری فیملی کا جو موقع ہے جو کوشن مارک ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا لیکن میں سمجھ رہے ہوں آپ جو ہیں وہ پریوار کو بچانا چاہتے ہیں جتنی کرواہر دوسرے پکش دے آپ کی پتنی کی طرف سے سامنے نکل کر آئی ہے آپ اس بولی میں جواب ہی نہیں دینا چاہ رہے ہیں آپ اس لیول پر جانا نہیں چاہ رہے ہیں درشک بھی یہ بات سمجھ پا رہے ہوں گے لیکن آپ دیکھیں من میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پتنی شک تو نہیں کرتی تھی آپ کی اتنی ڈیٹیلنگ کی بیلٹ نمبر سیون پر وہاں تم کیوں کھڑے تھے وہاں علشبہ آگئی علشبہ سے تم نے فون پر بات کیوں کی تم نے تو مجھے کہتا کہ دبائی کا ویزا نہیں ہے ہوتل سے باہر کیسے نکل گئے سوال دیکھئے نا کس طریقے سے آپ کو گھیر رہی ہیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے سارے سوال اتنے سارے اوبجیکشن اتنے سارے ایف آئی آئرس اتنے سارے کیس آپ نے مجھ پر لگا دیا ہے تو شک کرتی تھی آپ کو تو ضرور اس کے پیچھے کچھ ہے جو آپ اتنا سارا کچھ بول رہی ہیں اور ایک انسان اکیلے میرے ہی لیے نہیں بول رہے ہو آپ سب کے لیے بولا گیا ہے پوری فیملی کے لیے بولا گیا ہے سو یہ جو شروع میں میں نے بولا ہے کہ ضرور یہ فیملی خراب ہونے کی بات ہے ضرور یہ فیملی کو بگاڑنے کی بات ہے یہ ضرور راستے پلانے والی بات ہے گھر کا جھگڑا یہ باہر نکالنے والی بات ہے جب تک یہ ساتھ نہیں ہوں گے سامنے نہیں ہوں گے اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اور جیسے میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کو گھر کا جھگڑا گھر میں ختم ہو بہت اچھا ہوگا اور جو یہ چیز ہے پلیز اس کو میرے ساتھ سپورٹ کریں کہ یہ فیملی جیسی خوشحال دکھتی تھی ویسی دوبارہ دکھیں